اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پی ٹی اے کی انتہائی پرکشش قابل ترین خاتون لیڈر شاندانہ گلزار خان کی بات کریں گے جن کا تعلق پیشاور کے ایک پسماندہ گاؤں ماشو گگر سے ہیں دوستو شاندانہ گلزار خان کی والد گلزار خان پیشاور کے نام گرامی بیورکریٹ رہے ہیں شاندانہ گلزار خان نے پیشاور انیورسٹی سے قانون میں بچلر کی ڈگری حاصل کی اور اس نے لیڈی نون سکالرشپ انیورسٹی آف کیمرٹ سے حاصل کی اور دوہزار ایک میں پوز گریجیویٹ سطح پر بین الاقوامی تجارت اور بین الاقوامی اقتصادی قوانین کی تعلیم حاصل کی شاندانہ نے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون گروپ اور اس وقت کے شمالی مغربی سرحدی صوبے کی نچلی عدالتوں اور ہائی کورٹ میں کام کیا ہیں اس نے مشن میں قانونی امور کی افسر کے طور پر بھی کام کیا ہے اور تنازات کے تصویع کے تصویم اور ٹریپ سے نمٹنے کے لیے سینئر افسران کے ساتھ مشاورت کی ہے دوستو شاندانہ گلزار خان 2018 کے پاکستانی عام انتخابات میں خیبر پختنخواہ سے خواتین کے لیے مخصوص نشست پر پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار کے طور پر پاکستان کی قومی اسبلی کے لیے منتخب ہوئی 27 دسمبر 2018 کو وزیراعظم امران خان نے انہیں وفاقی پارلیمانی سکٹری برائی تجارت مقرر کیا وہ 2019 میں تین سال کے مدد کے لیے کامند ویلت وومن پارلیمنٹیرینز کے چیئر پرسن منتخب ہوئی جو دولت مشترکہ کی پارلیمانی اسوسییشن کی پارلیمانی اور مکننہ کی خواتین اراکین کا نیٹ ورک ہے دوستو وہ کومی اسبلی کی تین قائمہ کامیٹیوں کے رکن رہی ہیں جن میں سٹینڈنگ کامیٹی برائی نچکاری بھی شامل ہے اور منصوبہ بندی ترکیوں اور اصلاحات اور سنت پیداوار اور کومی اسبلی کی خصوصی کامیٹی برائی ذریعی مسنوات کے رکن بھی رہی ہے دوستو نو اپریل دو ہزار بائیس کو امران خان کی حکومت کی رجیم چینج کی وجہ سے امران خان کی حکم پر کومی اسبلی سے استفادیا اور اس وقت پیشاور کے ایک پسماندہ علاقہ این اے تیس سے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر کومی اسبلی کی امیدوار ہے دوستو شاندانہ گلزار خان کا تعلق اگر یہ پیشاور کے انتہائی پسماندہ علاقے سے ہیں مگر یہ پاکستان کی قابل ترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں اور شاندانہ گلزار نے کہیں مرتبہ انٹرنیشنل میڈیا پر نہ صرف پاکستان کا بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا کئی حوالوں سے دفاع کیا ہے دوستو شاندانہ گلزار خان اس وقت چونکہ کومی اسبلی کی امیدوار ہے اس لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہم کنار کرے دوستو ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ